پاکستان بننے کے بعد جب ایک ایک کرکے ہمارے خواب دکھنے لگے توٹنے لگے تو اپنے ہم خیالوں کو ہم نے دھوننا شروع کیا کہ کس طرح سے ہم ملک میں آزادی جمہوریت معاشی آزادی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ نظم میں نے دستور لکھی تھی جو میں نے ایک مشاعرے میں پڑھی مریوی اور تمام پاکستان کی کریم وہاں موجود تھی خوف سے پتہ نہیں گلتا تھا اور کہ میں نے ایک نظم پڑھ دی دیپ جس کا محلات ہی میں جلے جب میں نے یہ مصرہ پڑھا تو کرم حیدری میرا پاجامہ کچھ نے لگا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف نہیں تخت اے دار سے میں بھی منصور ہوں کہتو اغیار سے کیوں دراتے ہو کیوں دراتے ہو زندوں کی دیوار سے کیوں دراتے ہو کیوں دراتے ہو زندوں کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاخوں پہ کھلنے لگے کھلنے لگے تم کو دامرندوں کو ملنے لگے تم کو چاپ سینوں کے سلنے لگے تم کو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم کو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کو یہ بات تم کو تم کو دامرندوں کو ملنے لگے تم کو چاپ سینوں کے سلنے لگے تم کو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا کسوں چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جب یہ میں نے نظم قدم کی مشارہ ختم ہو گیا اور پبلک میرے ساتھ مریخ روڈ پہ آگئی ایک سینئر شہر نے کہا موقع نہیں تھا میں نے کہا میں موقع پرست نہیں ہوں موسیقی 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 موسیقی